جنوبی ریاستوں کانگریز نے ریاست سے تعلق رکھنے والے ملک کی فائننس منسٹر کے دورے پر بھی تنس کیا مظاہرے کے دوران الزام لگایا گیا کہ مرگزی وزراء یہاں پر راحت کے لیے نہیں بلکہ تفریح کے لیے پہنچ رہے ہیں وہی ثابت مرگزی وزیر ویرپا مویلی نے کہا کہ آدھی ریاست مصیبت میں ہے اور حکومت سازی کے دعوے کھل رہی ہے ایسے حالات میں اگر متاثروں کا دھیان نہیں دیا گیا تو مجبور ہو کر وہ ریاستگیر پیمانے پر عوام کے درد کو اٹھانے کو مجبور ہو جائیں گے واضح رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں آئے سیلاب میں کئی درجن لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ سیکڑ جانور اور ہزاروں اکڑ فصلے ختم ہو گئی ہے حالانکہ ایک ہفتے پہلے مرکز سے پانچ ہزار کروڑ روپے ریلیز کرنے کی خبر آئی تھی لیکن کانگریس اس سے انکار کر رہی ہے موسیقی 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 بیترینی بیترینی پیشتی ہے موسیقی 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 کے مدد کی اپیل کی تھی اپنے پارلیمانی حل کے وائناٹ پہنچے راہول گاندھی نے متاثر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے تباہی دیکھی اور آپ کو یہ بھی واضح کر دی کہ حالہ دنوں میں جس طرح کیسے خطرناک سیلاب آیا تھا اسے تباہی جھیل چکا کرلہ لگتار بارش اور لینڈ سلائٹ کے تباہی جھیل رہا ہے اور اب تک ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں راہول گاندھی کے ساتھ ریاست لیڈران کے علاوہ وانگری جنرل سیکریٹری کے سی وینو گپال راو بھی موجود رہے جنرل سیکریٹری کے ساتھ راہے اور وہیں اس موقع پر راہول گاندھی نے سیلاب کے بعد کیرل کے لوگوں کے سبر کی جمکہ تاریف کی اور ان کی آواز پارلیمنٹ میں اٹھانے کی یقین دہانی کرائی جنرل سیکریٹری کے ساتھ راہے جنرل سیکریٹری کے ساتھ راہے امران خان کی گیدر بھبکی کے بعد تمیلانو کانگریس نے پاکستان پر جوابی ہم نہ بولا ہے پورانے جنگ میں ملی شکست کو یاد دلاتے ہوئے گوپنہ نے کہا کہ پاکستان اپنے شکست کی تاریخ سے سوک لے نہیں تو دوبارہ سے وہی حشر دیکھنا پڑ سکتا ہے اس موقع پر کانگریس لیڈر نے پارٹے کے سابق صدر کے بیان کی حمایت کی جمہو کشمیر کو ہندوستان کا اندرونی معاملہ بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں کسی ملک کے مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی واضح ہے کہ آرٹیکل 370 ہٹایا جانے پر دیا گئے اپنے بیان کا غلط استعمال ہوتا دیکھ راہل گاندھی وضاحت پیش کر چکے ہیں راہل گاندھی نے کشمیر مددے پر پاکستان کو ٹویٹ کر کہا کہ میں کئی مددوں پر موجی سرکار سے متفق نہیں ہوں لیکن میں ایک چیز صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر پوری طرح سے بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اس میں پاکستان یا کسی دوسرے ملک کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان پارکستان کی قطع سے پارکستان کی مقابل ہے پارکستان اور اسی قطع سے اسی کی لئے اگرام کی مقابل ہے بیشتر سے مقابل ہے ان کی سور کاتی کا مقابل ہے اسی قطع سور کچھم ہے اسی طرح کو تگلیر دوسرہ کی طور پارکستان کی Gotohrad مpa AMید آسات کشمر اور وہیں اس موقع پر گوپنیا نے کانگریز کے ساتھ ایک صدر راہول گاندی کے وضاحت کے بھی ہمایت کی ہے لنگانا ایکسپریس میں آج صبح یکا یک آگ لگنے کی وجہ سے مسافروں میں دہشت پھیل گئی ٹرین کی ایسی بوگی میں لگی آگ کو دیکھتے ہوئے ڈرائیور نے امرجنس سے بریک لگا کر گاڑی روکی آس پاس کے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں مزدور ٹرین کی جانب دوڑ پڑے اور ان کی مدد سے مسافروں کو بہار نکالا گیا حانا کہ کچھ ہی دیر بعد انتظامیہ نے آگ پر قابو پا لیا جس سے مسافروں نے راحت کی سانچ لی حیدر آباد سے چل کر دلی آ رہی اس ٹرین میں صبح ہریانہ کے بللپ گڑ کے پاس بریک بائنڈنگ میں آگ لگ گئی تھی حانا کہ حادثے میں سبھی مسافر محفوظ ہے آگ لگنے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ٹرینوں کی آمدورفت پر روک لگ گئی تھی چلیے بڑھتا آگے حیدر آباد پولیس نے ایک بڑے حوالہ ریکنڈ کا پردہ فاش کیا ہے جس کے بعد حوالہ سے جڑ ہوئے مشتبہ لوگوں میں دہشت پیدا ہو گئی ہے واضح رہے ہیں کہ قرغیر قانونی طریقے سے پانچ کروڑ روپے سے زیادہ رقم لے جاتے ہوئے سات لوگوں کو اگرفتار کیا گیا برامت پیسوں میں دو ہزار اور پانچ پانچ سو کے نوٹ شامل ہیں مغبر کی طرح کے بعد پولیس اس مشتبہ کار کی تلاش میں جڑ گئی ہے جس کے ذریعے حوالہ کا پیسہ لے جائے جا رہا تھا تب ہی پولیس نے انہیں جبلی چیک پوسٹ پر اپنی گرفت میں لے لیا پولیس پورے معاملے میں گرفتار لوگوں سے پوشتاش کرتے ہوئے تمام گروہ کے خراف کاروائے کرنے کی تیاری کر رہی ہے 26 آگست کو تاسپورٹس ویس جون کے طرف سے یہ ساتھ لوگوں کو پکڑا گیا جن کے پاس سے یہ کیش 5 کروڑ کیش ایک ماروتی سوزوکی کا ایک ہونڈائی ایکسینٹ کا ایک ہونڈا ایکٹیوہ بائک کا بھی بھی گھنی ہوا ہے اس پورے آپریشن میں جو ریسپونڈنٹس ہیں اس میں ویپل کمار پٹیل جو پارٹن تعلق اور دسٹک گجرات کے رہنے والے ہیں اور ان کے ساتھ شیلیس بھائی راجیش رمیش بھائی پٹیل اپندر کمار پٹیل پٹیل چیتن کمار یہ لوگ سب موسیقی گجرات کے رہنے والے ہیں ان کے پاس سے یہ ریکووری ہوا ہے چلیے بڑھتا گیا اندر پردیش کے چیف سیکریٹری نے ریاست کے سبھی بینک آفسران کے ساتھ میٹنگے اور اس موقع پر انہوں نے عوامی سہولیات پر زور دیا تجارت اور نئے کاموں کے لیے لون کے سہولیات کے لیے بینکرز کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی ہدایت بھی دی ریاست کی ترقی میں بھاگیداری بنانے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست حکومت سبھی بینکوں کو پوری مدد کو تیار ہے لیکن عوامی سہولیات سے کوئی سمجھواتا برداشت نہیں کیا جا سکتا اس انخوطس Gerیس party a better performance are the constraints that the fashion achieving a better performance and also based on the data that is provided further consultations will be done to see what are ideas that can be given generated as how we our banking sector support to the growth of economy and more particularly in the state of Andhra Pradesh this is the purpose of the meeting and that is which we have gathered آنکہ چیف سیکریٹری آنکھا اور نے اپنی تنخواہ کو لے کر آشا کے خاتون ورکرز نے مظاہرہ شروع کر دیا جہاں پار حکومت کے خلاف یہ مظاہرہ کرشنا سمیت کئی ازلا میں دیکھنے کو مل رہا ہے اتجاجی خواتین ورکرز اپنی تنخواہ میں اضافے اور وقت سے پیسہ دینے کی مانگ کر رہی ہے واضح رہے کہ ریاستی اقتدار میں آنے سے پہلے جگن مہن نے عوام سے کئی وعدے کیے تھے جس کی شروعات نہیں ہونے سے عام لوگوں میں ناراضگی دکھنے لگی ہے حالانکہ ہم حکومت نے کئی اسکیمز کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو رہا دینے کا دعویٰ ضرور کیا ہے تو جس طریقے سے جو وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور جس کو لے کر ان جو آشہ ورکرز ہیں انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ آخر کس طریقے سے پریشانی ان کو ہو رہی ہے اسی سمت میں تاریخ شہر ہیدر آباد میں بھی اہم مقامات کی صاف صفائی شروع ہو چکی ہے حالانکہ کی تاجیے سے متعلق دیگر کاموں کی شروعات دو میں پہلے ہی ہو جاتی ہے ساری تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہے انتظار ہے تو صرف چاند کے دیدار کا اسی کڑی میں ہمارے ہیدر آباد نمائن دیکھے نے بی بی کا علاوہ کے جلوز کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جہاں پر ریاست کی ہی نہیں بلکہ دو سے ممالک سے بھی لوگ پہنچتے ہیں محرم غم کے دن آنے کو ہے اس لئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی کہلائے ہوئے ہیں جو آشورے کو جلوس یہاں سے نکلتا ہے بی بی کا علم لے کا جو ہندوستان کا کافی بڑا جلوس مانا جاتا ہے اب یہاں پر کام چالو ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کیامرمن حسین آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے کام یہاں پر چل رہا ہے بلکل کچھ دن بچے ہوئے ہیں محرم شروع ہونے میں جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے یہاں پر بی بی کا علم بٹھا دیا جاتا ہے تمام لوگ بینا مذہب و ملت لوگ یہاں پر آ کر اس کی صاف صفحہ کرتے ہیں اور دل سے اخدیتا اپنے کام کے بعد دعوہ مانگتے ہیں کیونکہ بلکل محرم آنے سے پہلے تمام تر انتظامات کی جاتے ہیں